السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے جامعہ انواری حیدر آباد باب العلم انواری ہے جو کشنل سسیٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے آج ہم مسئلہ نمبر ایک سو سات کو پڑھیں گے اور مسئلہ کا عنوان ہے گواہ بنانا دعویٰ گواہ مدعی اور مدعالے کو قسم دلانا وغیرہ مسائل کا بیان اس عنوان کے لئے صاحب کتاب نے تین آیتوں کا انتخاب کیا ہے بہل ہم ان کی بعض آپ کا تلاوت کر لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا شہادت بينكم اذا حضر احدكم الموت حین الوصیت اثنانی ذباعد الامیانكم او آخران من غیركم ان آتم ضربتم فی الارض فأصابتكم مصیبت الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمین فان عثل على انہم استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما مقامهما من الذین استحق عليهم الاولیان فیقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما ومعتدینا انا اذن لمن الظالمین ذارک ادنا ان یأتو بالشهادت على وجهها او يخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا يهد القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم یہ تین آیتیں صاحب کتاب نے یہاں ترجی کی ہیں اب ان کا معنی دیکھ لیجئے ایمان والو جب تم میں سے کسی کو وسیعت کرتے وقت موت آ جائے تو تمہاری آپس میں گواہی کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے میں سے یا غیروں سے دو موتبر شخص بطور گواہ بنا لو اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کی پریشانی آ پہنچے تحبیسونہما من بعد الصلاة ان دونوں گواہوں کو نماز ادا کر لینے کے بعد روک لو فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ پھر اگر تمہیں شک پڑھ جائے یہ ان ارتبتم سے اس کا تعلق ہے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ ان ارتبتم پھر اگر تمہیں شک پڑھ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یوں قسم اٹھائیں لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ کہ ہم اس قسم کے بس کوئی مال نہ خریدیں گے اگرچہ گواہی رشتے والے ہی کی کیوں نہ ہو وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَتَ اللَّهِ اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی چھپائیں گے اگر ایسا کریں تو بلا شک شباہ ہم گناہگاروں میں سے ہوں گے فَإِنْ عُثِرَا فَإِنْ عُثِرَا عَلَىٰ أَنَّهُمَا سْتَحَقَّ إِثْمَا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ سْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَّانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا پھر اگر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مستحق ہوئے ہیں فَإِنْ عُثِرَا عَلَىٰ أَنَّهُمَا سْتَحَقَّ إِثْمًا اگر یہ اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں گواہ کسی گناہ کے مستحق ہوئے ہیں فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ سْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْأَوْلَيَّانِ تو ان کے قائم مقام دو اور گواہ ان میں سے کھڑے ہو جائیں جن کا حق پہلے گواہوں نے ضائع کیا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادِتِهِمَا اب یہ دونوں گواہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ حقائق پر مبنی ہے وَمَعْتَدَيْنَا اور ہم نے حق سے تجاوز نہیں کیا اگر ایسا ہوا ہو تو ہم اس وقت یقیناً ظالموں میں سے ہیں یہ طریقہ گواہوں کی گواہی جیسی ہونی چاہیے اس کے بہت قریب ہے اَوْ يَخَافُوا يَوْنِ خَافُوا اَوْ يُخَافُوا اَوْ تُرَدَّ اَيْمَانُمْ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ یا انہیں خوف ہو کہ ان کی قسموں کے بعد قسمیں میت کے ورسہ کی طرف لوٹا دی جائیں گی وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا اور اللہ تعالیٰ سے لڑتے رہو وَاسْمَعُوا اور اس کی بات غور سے سنا کرو وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمِ الْفَاسْقِينَ اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ تینوں آیتوں کا ترجمہ ہوا ملجیبن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان آیات کی تفسیر ان کے شان نزول کا قصہ اور اصول فکر کے دلائل کے مطابق مذکورہ مسائل کے بیان میں حضرات مفسرین اکرام کے اقوال تذبذب کا شکار ہیں یعنی یہ تین آیتوں جو ذکر کریں ان کی تفسیر کے حوالے سے ان کے شان نزول کے حوالے سے اور اس میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان مسائل کے جو دلائل اصول فکر میں ہیں ان تمام چیزوں کے بیان میں مفسرین اکرام کے اقوال جو ہیں آپس میں تذبذب کا شکار ہیں فرماتے میں ان کی تفسیر مذاہب کے طریقے کے مطابق دلائل مذاہب کے طریقے کے مطابق اور دلائل سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں مروی ہے کہ جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی جو مہاجرین میں سے تھے آپ کا آزاد کردہ غلام بدیل نامی عدی اور تمیم نامی دو شخصوں کے ساتھ شام کی طرف جانے کے لیے گھر سے باہر نکلا یعنی حضرت عمر بن عاص کا غلام جس کا نام بدیل تھا یہ شخص اور دو شخصوں کے ساتھ عدی اور تمیم کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے گھر سے نکلا یہ دونوں یعنی عدی اور تمیم نصرانی تھے دوران سفر بدیل بیمار ہو گیا اور دوران مرض اس نے ایک یاد داشت تحریر کی جس میں اپنے پاس موجود چیزوں کے نام درج کر دیئے اور اسے اپنے سامان میں رکھا اس کی خبر اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو نہیں دی کہ میں یہ تحریر لکھ کے یہاں رکھا ہوں ان کو یہ وسیعت کی کہ جب تم دونوں میرا سامان میرے گھر والوں کے سپرد کرنا ان کو یہ وسیعت کی کہ تم دونوں میرا سامان میرے گھر والوں کے سپرد کر دینا لیکن اس کے اندر جو چٹھی تھی اس میں کیا لکھا تھا یہ بدیل نے دونوں کو نہیں بتایا اس پر ان دونوں کو گواہ بنا لیا جب بدیل کا انتقال ہو گیا تو ان دونوں نے اس کے سامان کی تلاشی لی سامان میں سے چاندی کا بنا ہوا ایک برطن نکال لیا جس پر سونے سے نقشنگار بنائے گئے تھے جس کا وزن تین سو مسقال تھا اسے چھپا دیا یعنی ایک چاندی کا برطن جس پر سونے کا کام تھا وہ چھپا لیا ان لوگوں نے جب مدینہ منورہ باپس آئے اور بدیل کا سامان اس کے گھر والوں کے سپرد کیا انہوں نے جب سامان کھولا تو اس میں سے یاد داشت ملی یعنی ایک تحریر ملی جس میں اس برطن کا بھی ذکر تھا جب برطن سامان میں نہیں ملا تو ان دونوں کے پاس جناب مطلب اور کہنا چاہیے عمر بن عاص یہ دونوں حضرات آئے یہ دونوں حضرات میت کے قریبی رشتہ دار یعنی بدیل کے قریبی رشتہ دار اور مسلمان تھے دونوں نے آ کر مذکورہ برطن کا مطالبہ کیا کہ بھئی اس میں چاندی کا ایک برطن تھا اس پر سونے کا نقشنگار تھے اس کا مطالبہ کیا اور فہستی بھی دکھائی ان دونوں نے ان سے پوچھا یعنی مطلب اور عمر بنانس نے ان دونوں سے پوچھا عدی اور تمیم سے کیا پوچھا کیا بدیل نے اپنے سامان میں کوئی چیز فروخت کی تھی دونوں نے جواب دیا نہیں پھر پوچھا کیا بدیل نے مرض کے طویل ہو جانے کے سبب اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز ادھر ادھر کی کہنے لگے وہ تو اس وقت بیمار تھا جب مدینہ منورہ پہنچنے والے تھے بیماری کے بعد جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد دونوں حضرات نے کہا ہم نے بدیل کے سامان میں سے ایک یاد داشت پائی ہے جس میں چاندی کے ایک برطن کا ذکر ہے جو فلان فلان صفت یعنی فلان اس طریقے کا ہے ان میں باہم جھگڑا ہو گیا اور فیصلہ کرانے کے لیے فریقین بارگاہ رسالت میں آئے اس پر یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنو شہادت بینکم سے لے کر اذل لمنالآثمین تک آیت نازل ہوئی اب اس کا ایراب دیکھ لیجی یہ تھا شان نزول کے بارے میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے آیتِ قریبہ میں شہادت بینکم یہ مبتدا ہے جس کی خبر اثنانی ہے اور خبر کے شروع میں مضاف مقدر ہے یعنی شہادت اثنین تھا اور یہ شہادتوں کا فائد ہے یعنی تم پر جو بات فرض کی گئی ہے وہ دو گباہوں کی شہادت ہے اور شہادت سے گباہی دینا نہیں بلکہ گباہ بنانا ہے اس کی ظرف کی طرف اضافت وساطِ ظرف پر مبنی ہے چونکہ ظرف میں وسط ہوتی ہے ایک قریبہ میں شہادت کو شہادت منصوب تنوین کے ساتھ شہادتاً اس طریقے سے بھی پڑا گیا ہے اس صورت میں معنی یہ ہوگا لِيَكُمْ شَهَادَةً آگے دیکھیں قولِ باری تعالی یہ بھی اس کی ترقیب ہے قولِ باری تعالی اِذَا حَذَرَا أَحَذَاكُمُ الْمَوْتِ یہ شہادت بینکم کا ظرف ہے اور حین الوسیتی حضرہ کا ظرف یا اِذَا حضرہ سے بدل ہے اس میں تنبیح کی جا رہی ہے کہ وسیت ایسی چیز کی ہے جس میں سستی نہیں کرنی چاہیے ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ اِثْنَانِ کی صفت ہے اور آخرانِ مِنْ غَيْنِكُمْ کا اثنان پر عطف ہے اور قولِ باری تعالی اِنْ آَتُمْ ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ اور یہ جو جملہ ہے اس کے اور اس کے وصف کے درمیان یہ جملہِ موت رضا ہے وصف قولِ باری تعالی تَحْسِبُونَهُمَا ہُوگا اگر وہ اس کی صفت بنیں دلالت کا فائدہ یہ ہے کہ تم میں سے دو آدمی گواہ ہونے چاہیے پس اگر ایسا کرنا مشکل ہو جیسا کہ سفر کے دوران ہو تو پھر کوئی سے دوسرے دو گواہ بنا لو یا یہ اس کی محض شرط ہے جب تَحْبِسُونَهُمَا کو جملہِ مُسْتَانَفَا بناائیں یعنی یہ قائل کے اس قول کا جواب ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں گواہوں کے بارے میں شک پڑ جائے تو کیا کریں اس کے جواب میں فرمایا تم ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو اور قولِ باری تعالی فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ تَحْسِبُونَهُمَا پَرْ مُتَفْرَا ہے اور لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا الٰآخِرِهِ مُکَمَّت یہ جوابِ قسم ہے اور قولِ باری تعالی اِنِ اِرْتَبْتُمْ یہ جملےِ مُتَرَضَا ہے جو اس بات کا فائدہ دیتا ہے یہ قسم اس حالت کے ساتھ خاص ہوگی جب ورسہ شک میں پڑ جائیں شہادت اللہ یہ مرکبِ اضافی ہے اور امامِ شاہ بی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے لفظِ شہادت پر وقف کیا ہے پھر لفظِ اللہ سے یوں ابتدا کرتے ہیں کہ اس کے شروع میں حمزے کو مد کے ساتھ پڑتے ہیں اور حرفِ قسم کو محضوب کہتے ہیں جس کے وز میں حمزہِ استفہام لگاتے ہیں ان سے ہی لفظِ اللہی یہاں مد کے بغیر بھی مروی ہے اور قولِ باری تعالی اِنَّا اِذَلَّ مِنَ الْآَاثِمِينَ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم نے گواہی کو چھپایا تو اس وقت ہم گناہکاروں میں سے ہوں گے الْآاثِمِينَ کو حمزہ حضب کر کے اور اس کی حرکت لام پر ڈال کر اور لام کو نون میں ادغام کر کے بھی پڑھا گیا ہے خلاصہ یہ کہ لفظِ شہادت جو آیتِ کریمہ میں آیا ہے لفظِ شہادت سے مراد قسم ہے معنی یہ ہوگا کہ موت قریب آنے اور وسیعت کرنے کے وقت تمہارے درمیان قسم کا طریقہ یہ ہے کہ دو آدل آدمی قسم اٹھائیں جو تمہاری مللس سے ہوں جو تمہارے دین سے ہوں اور یہ دونوں ایسے ہوں جن کو مال کی وسیعت کی گئی ہو یا ان کو مال دے دیا گیا ہوں یا دو آدمی ایسے ہوں جو تمہاری مللس سے نہ ہوں جب یہ دونوں وسیع ہوں اور مال ان کے سپرد کیا گیا ہو پس تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو نماز سے مراد یہاں نمازِ اثر ہے کیونکہ یہ وقت لوگوں کے اجتماعہ کا وقت ہوتا ہے اور اسی وقت رات اور دن کے فرشتے اکٹے ہوتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ نماز سے مراد کوئی سی بھی نماز ہے اب دونوں گواہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں اور کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہے ہیں کہ اس کے ذریعے مال کمائیں اور قسم جھوٹی ہو اگرچہ ہم جس کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے قرابتداروں میں سے ہی کیوں نہ ہو اور ہم اس گواہی کو نہیں چھپائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے اور اس کی تعظیم کا حکم دیا ہے جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ اثر ادا فرمائی پھر عدی اور تمیم دونوں کو بلوایا جو بدیل کے ساتھ سفر پر گئے تھے آپ نے انہیں ممبر شریف کے قرید نزدیک قسم اٹھائے کر یہ کہنے کو کہا کہ اس طریقے سے کہو ہم حلفن کہتے ہیں کہ مرنے والے نے جو ہمیں اشیاء دیں ان میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں ہم نے خیانت نہیں کی انہیں جتنی چیزیں وہ دیا ہم نے کسی میں خیانت نہیں کی انہوں نے قسم اٹھا لی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانے دیا پھر اس کے بعد پتا چلا کہ چاندی کا مذکورہ برطن ان دونوں کے پاس ہے اور وہ اسے بازار میں بیچنے لے گئے جب یہ خبر جنابِ مطلق اور عمر کو پہنچی تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے یہ دعویٰ اور اقرار نہیں کیا تھا کہ ہمارے ساتھی نے اپنے سامان میں سے کوئی چیز فروخت نہیں کی تھی کہنے لگے ہاں ہم نے اس سے یہ برطن خریدا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس کا تمہارے سامنے یعنی برطن کا تمہارے سامنے اقرار کریں تم ہم سے گواہ طلب کرو اور ہم گواہ پیش نہ کر سکیں لہٰذا ہم نے اسے چھپایا تھا اس پر فریقین کے درمیان جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ملے آئے اس پر دوسری آیت نازل ہوئی یعنی فَإِنْ عُثِرَا اگر یہ اطلاع مل جائے کہ گواہوں نے جھوٹ بولا ہے یہ آیت نازل ہوئی اس دوسری آیت میں فَآخرانِ يَقُومَانِ مَقَامُهُمَا یہ فَإِنْ عُثِرَا کی جزا ہے اور مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ فَآخرانِ فَآخرانِ کا بیان ہے اور لفظ استحقہ امام حفظ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قرط میں معروف اور دوسرے قرآن کی نزدیک مجھول فعل ہے استحقہ یہ معروف ہے استحقہ استحقہ یہ مجھول ہے اور الْأَوْلَيَانِ اولا کا تثنیہ ہے جس کا معنی ہے زیادہ حقدار یہ لفظ پہلی ترکیب کے اعتبار سے استحقہ کا فائل ہوگا یعنی ان وارثوں میں سے جو زیادہ حقدار ہیں دو آدمی گواہی کے بارے میں کھڑے ہو جائیں جن کی بدولت وہ قیام بشہادت پر عمل کریں گواہی قائم کرنے پر عمل کریں اور جھوٹے گواہوں کا قسم جھوٹ ان پر ظاہر کریں دوسری ترکیب کے اعتبار سے الْأَوْلَيَانِ فَآخرانے سے بدل ہوگا یقومانے کی ضمیر سے بدل ہوگا یا مبتدائے محضوف کی خبر اس میں تین سوڑتے ہیں فَآخرانے سے بدل ہوگا یا یقومانے کی ضمیر سے بدل ہوگا یا مبتدائے محضوف کی خبر ہوگا یعنی ہم الْأَوْلَيَانِ یا فَآخرانے کی خبر ہوگا یعنی ہم الْأَوْلَيَانِ یا فَآخرانے کی خبر ہوگا یا مبتدائے ہوگا جس کی فآخرانی خبر ہوگی ایک رت میں جو ہے اولیان جمع کے سیغے کے ساتھ بھی آیا ہے اس صورت میں اسے الَّذِينَ کی صفت یا اس کا بدل بنایا جاتا ہے اور الْأَوْلَيَانِ وَأَوْلَيَانِ تصنیہ کے سیغے بھی پڑے گئے ہیں اور اولیان کی صورت میں منصوب علی المدہ بھی منصوب علی المدہ ہوگا قولِ باری تعالی لَشَهَادَتُنَا حَقُّ بِن شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَيْنَا یہ جوابِ قسم ہے معنی یہ ہوگا اگر اس بات کی اطلاع ملے کہ سابقہ دونوں گواہ گناہ کے مستحق ہوئے کیونکہ ان سے ہی مذکورہ چاندی کا برطن دستیاب ہوا اب دو اور گواہ ہوں تو یہ گواہ تو جھوٹے ہوگئے اب دو اور گواہ ہوں جو ان لوگوں میں سے ہوں جن کا حق بنتا ہے یعنی بودیل کے ورسا میں سے ہوں جو حلف اٹھانے والوں کے قائم مقام ہو جائیں کیونکہ اب پہلے حلف اٹھانے والے اس بات کے مدعی ہو جائیں گے کہ انہوں نے برطن بودیل سے خریدا تھا اور اس کے ورسا متلب اور عمر اس کے منکر ہیں اور منکر پر حلف ہوتی ہے لہذا یہ دونوں قسم کے حق میں ان کے قائم مقام ہو جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہیں کہ ہمارا حلف ان دونوں کے حلف سے زیادہ حق والا ہے اور ہم نے حق سے تجاوز نہیں کیا اس حالت میں صرف دو آدمیوں کے حلف پر اکتفاہ کیا گیا کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ میت کے ورسا میں سے صرف دو ہی وارس ہوں ورنہ حلف تو ہر وارس پر واجب ہیں کیونکہ وہ سب کے سب منکر ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو متلب اور عمر نے اٹھ کر قسم اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے کہ ہم یقیرا نہیں جانتے کہ ہمارے مورس نے ان دونوں سے مذکورہ برطن خریدا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن ان دونوں کو دے دیا یہ تفسیر مجھے زاہدی بیزابی اور حسینی سے حاصل ہوئی یہ ملنجیبن فرماتے ہیں تفسیر کشاف اور مدارک کی عبارت سے ایک وہم پڑھتا ہے وہ یہ کہ دونوں لکھتے ہیں یہ حضرات کہ پہلی والی آیت تح بسونہما من بعد الصلاة پہلی والی آیت تح بسونہما من بعد الصلاة نازل ہوئی جس میں قسم کا طریقہ بیان نہیں کیا گیا بلکہ فقط یہ مذکور ہے کہ تم میں سے دو کی گواہی ضروری ہے اور یہ کہ قسم جو اللہ تعالیٰ کے اس قول فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ سے مستفاد ہوتی ہے اس تقدیر پر یہ قسم اس وقت سے تعلق رکھتی ہے جب برطن ان دونوں سے ظاہر ہو گیا تھا لہٰذا قولِ بارِ تعالیٰ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ بَمَا قَوْلِ بَارِ تعالیٰ فَإِنْ غُثِرَ ایک ہی بیان ہے اس عبارت سے یہ وہم محض وہم ہی ہے یہ دونوں مفسرین اس سے بہت دور ہیں آیتِ قریمہ کے یہاں ذکر کرنے کا محصد یہ ہے کہ یہ بات سمجھائی جائے کہ حلف منکر پر واجب ہوتی یعنی قسم انکار کرنے والے پر واجب ہوتی ہے اور یہ بات کہ حلف خاص کر اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے یعنی قسم اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اور یہ کہ قسم نہایت بختہ اور مضبوط کی جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے بعد اس صلات کے ساتھ مقیت فرمایا ہے امام زاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ لفظ شہادت کبھی تو یمین یعنی قسم کے معنی میں آتا ہے اور کبھی حضور کے معنی میں حاضری کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے یہاں پر شاہد یہ شہادت سے بنا ہے اور یہ گواہ کے لئے آیا ہے تو لفظ شہادت کبھی یمین قسم کے لئے معنی میں آتا ہے اور کبھی جو ہے حضور حاضری کے معنی میں آتا ہے جیسے کہ یہ لفظ اپنی مشہور استعمال میں ہوتا ہے جیسے کہ یہ لفظ اپنی مشہور معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی گواہی دینا جناب قفال کا مختار قول یہ ہے کہ یہ لفظ یہاں اس آیت میں بمعنی یمین یعنی قسم کے معنی میں امام ازاہت نے یہ بھی ذکر کیا کہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ گواہ کو قسم دلائی جائے یہ مذہب حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ کریم کا ہے اور یہاں امام شافعی رضی اللہ تعالی کا قول بھی ہے اور ہمارے نزدیک کی بات منسوخ ہو چکی ہے لیکن قاضی بیزاوی نے جو لکھا ہے کہ ان کے نزدیک یعنی امام شافعی کے نزدیک گواہ کو قسم نہیں دلائی جائے گی یہ اس کے خلاف بات کہی اسی لئے صاحب کشاف نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ مذہب حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ کریم کا ہے یعنی امام شافعی کے طرف اس کو منصوب نہیں کیا اور انہوں نے امام شافعی کا نام ذکر نہیں کیا شیخ اجل امام فخر الاسلام بزدوی رحمت اللہ علیہ نے اقسام السنہ میں امام شافعی کے موقف کررد کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ان کا مسئلہ کی یہ ہے کہ ایک گواہ اور مدعی کی طرف سے قسم پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے یعنی دوسرے گواہ کی جگہ مدعی کی قسم کافی ہوگی جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ دو گواہ ہونا چاہیے اس کا رب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کفار کی گواہی کا ذکر کیا فرمایا اور یہ مسلمانوں کی وسیعتوں میں جو ہے معہود اور مشہور ہے لہذا معہود اور مشہور کو چھوڑ دیا جائے اور غیر معہود کو اختیار کیا جائے یہ بعید اسفہم بات ہے اور یہ کہ انہوں نے اس میں شاہد کی قسم ان الفاظ سے ذکر کی ہے یعنی گواہ کی قسم جو گواہ قسم کھائے گا ان الفاظ سے کہ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اِنِ اِرْتَبْتُمْ اور خسم کی قسم فی الجملہ مشروع ہے یعنی جو مد مقابل ہے اس کی قسم فی الجملہ مشروع ہے لیکن شاہد گواہ کی قسم اصلاً مشروع نہیں لہذا شاہد کی قسم کی طرف انتقال غائطِ بیان میں ہوگا کہ مدعی کی قسم حجت نہیں یہ ان کا کلام تھا یہ بات مخفی نہیں کہ قولِ باری تعالیٰ فَيُقْسِمَانِ سِ مُرَاد جو ہے دو اس سے مراد جو ہے منکر وسی آدمی کی قسم ہے جیسا کہ اس کی اس آیت کے شانِ نزول میں آپ سن چکے ہیں اس سے مراد گواہوں کی قسم نہیں کیونکہ یہ قصہ شانِ نزول کے خلاف ہے لہذا یہ منسوخ نہیں ہوگا یوں ہی ان دلائل ان دلائل میں سے بھی نہیں ہوگا جن سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف حدیثی قضاء بشاہد والیمین میں طریقے استعمال کیا جاتا ہے یعنی یہ حدیث جو ہے قضاء بشاہد والیمین کے ایک قواہ اور قسم کے ذریعے فیصلہ کرو ایسے ہی شیخ الحداد رحمت اللہ علیہ نے بزدوی کی شرعہ میں لکھا ہے یہ اعتراض نحید مضبوط ہے جس کا جواب بھی وہاں لکھا ہے لیکن وہ جواب مطمئن نہیں کر سکتا اس لئے میں نے اسے چھوڑ دیا بالجملہ اگر شہادت سے مراد حلف ہو یعنی قسم ہو فبہہ تو ٹھیک ہے اور اگر اس کا محقیقی معنی لیا جائے تو اس وقت قول باری تعالیٰ منکم او آخرانی من غیرکم سے مراد قدابدار اور اجنبی ہوں تو بھی یہ بات واضح اور ظاہر ہے اور اگر مراد اہل ملک یا اہل زمہ ہوں تو پھر منصوح ہو اس لئے کہ زمی کی مسلمان کے خلاف گواہی اب جائز نہیں ہاں اقتدائے اسلام میں مسلمانوں کی قلت کی وجہ سے جائز تھی اسی طرح قول باری تعالیٰ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ سے مراد اگر دو وسیع آدمیوں کی تحلیف یعنی ان کا قسم ہو تو پھر منصوح نہیں ہوگی اور اگر اس سے مراد دو گواہوں کی تحلیف ہو جیسا کہ مام بزدوی کی راہ ہے تو منصوح ہوگی اس لئے کہ گواہ کو قسم نہیں دلائی جاتی اور اس کی قسم وارث کے قسم کے معارض نہیں ہوگی فرماتے ہیں گفتگو مکمل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا قول ذَلِكَ أَدْنَا أَنْ يَأْتُو بِالشَّهَادَتِ عَلَىٰ بَجْهِهَا أَوْ يَخَافُ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ اس جملے میں اَوْ يَخَافُ بَادِيُ الرَّائِ مَنْ يَأْتُو پر معطوف دکھائی دیتا ہے یعنی اول نظر میں اگر دیکھیں تائرانہ طور پر اگر دیکھیں تو ایسا دیکھتا ہے کہ یہ پورا جملہ اَوْ يَخَافُ جو ہے یہ یعطو پر معطوف ہے اور یہ حکم مذکور کی طرح اشارہ کرتا ہے یعنی دونوں وسی یا گواہوں کی تحلیف یعنی قسم اس حالت کے بہت قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے طریقے کے مطابق ادا کریں جیسے کہ اس کی ادائیگی کا حق ہے یا وہ اس بات کا خوف پائیں کہ پہلی قسم کے بعد کہیں ان کی قسم بھی رد نہ کر دی جائے مطلب یہ ہے مذکورہ طریقہ طریقہ گواہی کو علا وجہ الحق ادا کرنے کا قریب طریب اور درست طریقہ ہے یا اس وجہ سے یہ گواہی محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر دی جا رہی ہے یا اس لیے کہ انہیں خوف ہو کہ کہیں اس کی قسم بھی پہلی قسم والوں کی طرح رد نہ کر دی جائے یعنی دونوں گواہوں کے لیے تحلیف کا طریقہ اس لیے تجویز کیا گیا مقرر کیا گیا تاکہ وہ حق اور سچ کی قسم اٹھائیں حق اور سچ کی قسم اٹھائیں دیکھئے خواہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے یا اس وجہ سے کہ اگر انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی تو اسے ان کے مدعی حضرات پر رد کر دی جائے گی لہذا آر اور شرم کے پیش نظر سچی قسم اٹھائیں گے اس سے یہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ مدعی پر قسم کا رد کیا جانا جائز ہے جیسا کہ مام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کا مذہر ہے اس لیے کہ مدعی پر قسم کا یہاں رد کیا جانا اس اعتبار سے ہے کہ وہ اب مدعی بن گیا ہے اور برطن کی خرید کا منکر ہو گیا ہے جیسا کہ میں اسے دوران تفسیر ذکر کر چکا ہوں مدارک اور کشاف میں اسی طرح مذکور ہے اس مقام کے لائق اور مناسب جو کفتگو تھی اس کا خلاصہ ہم نے ذکر کر دیا اور اسی کے ساتھ ان آیات کی تفسیر و تشریح بھی مکمل ہو گئی جو سورة المائدہ میں ہمارے پیش نظر تھی یعنی سورة المائدہ میں جو آیتیں ہمارے پیش نظر تھی احکام سے متعلق تھی ہم ان کا حکام کی ان آیتوں کی تفسیر پیش کر دیئے والحمدللہ علیہ دارک اب ہم اللہ کی توفیق سے اس کے بعد جو سورہ ہیں سورہ انعام اس کو شروع کریں گے اور صاحب کتاب نے فرمایا اب ہم اللہ کی توفیق سے سورة الانعام شروع کریں گے یعنی یہ سورہ مائدہ میں جو منتخب آیتیں تھیں ان کی تفسیر یہاں مکمل ہو گئی اب اس کے بعد سورة الانعام ہے اس کی تفسیر صاحب کتاب بیان کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نئی سورت کی تفسیر کو انشاءاللہ نئے سبق سے اور نئی نشست میں ہم بھی اس کو پیش کرنے کوشش کریں گے وصل اللہ علیہ نبی المیل کریم وعالی وصحبی اجمعین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ